اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں نئے بیانات کے لیے ضرور سبسکرائب کرے رہا ہے ہدایت بیان چینل امت محمد کو قیامت تکہ لیے بتا دیا کہ جو کچھ ہوگا وہ ہم کریں گے کسی سے کچھ نہیں ہوتا نفع بھی ہمارے ہاتھ میں نقصان بھی ہمارے ہاتھ میں ہم چاہیں گے نفع میں نقصان دے دیں گے ہم چاہیں گے نقصان میں نفع دے دیں گے وہ دنیا کی چیزوں سے متاثر نہ ہوتے تھے دنیا کی طاقتوں سے متاثر نہ ہوتے تھے جہاں جاتے تھے وہ دنڈے کی چوٹ پر دعوت دیتے تھے حضرت ربیب نے آمیر ربی اللہ تعالیٰ کو بیڑے گیا رشتم کے پاس دعوت لے کر رشتم نے اور سارا جو ہے فرش بچھایا گیا تاریمیں ڈال دی گئی پھونے کھڑی کر دی گئی اور یہ اپنے کھوڑے پر بیٹھ کر گئے اور جبیم پر جب اترے تو ان کے تارینوں کو بھاگتے چلے گئے اور بادشاہ جہاں بیٹھا ہوا تھا رشتم وہاں تخت پر جا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے جو ہے تکیے میں چھید کر کر اپنے گھوڑے کو وہاں پا جا اور ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں تم نے بلایا ہے تمہارے ساتھ تخت پر بیٹھ کر ہم بات کریں گے چنانکہ ان کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھنے پر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم غریب آدمی ہو رشتم بولا اور تمہارے لئے ہم عراج دیں گے تمہارے لئے کھانا دیں گے تمہارے لے کریں گے ہم اس کے لئے نہیں آئے ہم تو آپ کو یہ بار بتا رہے ہیں تم اللہ کو تسلیم کرو تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس بولا اگر تمہیں ایسا نہیں کرتے تو تم جزید ہو ہم تمہاری ہفاغت کریں گے اس کے بعد انہوں نے پوچھا اگر ہم جزید نہ دے تو انہوں نے کہا اپنی تلوان مکال کر دکھائی کہ یہ ہمارے تمہارے بیٹھ میں فیصلہ کرے گی رشتم ڈر گیا جلدی اندر کر لو جلدی اندر کر لو ہمیں ٹا لگتا ہے تو انہوں نے کہا رشتم نے تو سنو درباریو یہ ایک آدمی ہے اکنی جروت سے بات کرتا ہے تمہارا ملک تو چلا گیا تمہارا ملک تو چلا گیا ایک آدمی جو جروت سے بات کرتا ہے کیا جروت تھی ان کے اندر اللہ کا تعلق تھا ان کے اندر ایمان مجھے لے رہا تھا اس لئے مسلمان دنیا میں کسی سے ڈرنے والا نہیں تھا آج ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی کرنا تو ہیں لیکن ہمارے اندر وہ ایمان کے جذبے وہ ایمان کی طاقت نہیں رہی جس کی ضرورت ہے اس لئے آج ہم یہاں جواب ہوئے کہ ہم اس طاقت کو حاصل کریں گے اس لئے میرے عزیزوں بدرکوں ساتھیوں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ صحابہ میں ہمیں کیا فرق ہے کیا فرق ہے کہ وہ دنیا میں جہاں جاتے تھے اللہ ازاللہ اشان ہوں ان کے ہاتھ سے فتح دیتے تھے اور ملک کے ملک اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور ملک کے ملک تربیر ہو رہے تھے اور لوگ اسلام پر آ رہے تھے اور سب لوگ ترقی کر رہے تھے آج مسلمانوں نے دعوت کا کام چھوڑا امان کی میں نے چھوڑی تو یہ ہوا کہ ملک کے ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے چارے لگے اس لئے میرے عزیزوں بدرکوں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے تمام چیزوں کو نکال کر ایک اللہ دولانا ہے اس لئے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اندہو مفاقی ہو لائی بھی لا اعلم ہوا الاہو ساری طاقتیں اور سارے خراروں کی چاہی اللہ کے پاس ہے اس لئے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی گئی تم اللہ سے تعلق بلاؤ تو تمہارے دیں اللہ سارے خراروں کو کھول دیں مدینہ مرکز بیجابور سارا ملک اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ جس سے چاہے ملک کو چھل لیں اور جس کو چاہے دے دیں عزت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمادی اعلان کر دوں واللہ ہم ملک الملک دوت الملک منتشا وتنزیر الملک من منتشا وتعز منتشا وتزنز منتشا بیدی کل خیر انکا علا کلی شئن قدیم میرے عزیزوں اعلان کر دیں آرہا قیامت تک کے لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیہ اے نبی کی بتا دیں اپنی امت کو ہمارے ہاتھ میں ہیں ملک جس سے چاہے چھل لیتے ہیں اور جس کو چاہے ہم دے دیتے ہیں یہ سارا طاقتیں ساری قوتیں ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس لئے مسلمانوں کو بار بار سمجھائی گئی تم اللہ سے جڑنا پیسے سے من جڑنا چیزوں سے من جڑنا اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دو کہ جو اللہ کہیں گے ہم وہ کر کے دکھائیں گے وہ اللہ فور کریں گے جو بندے چاہے گا اللہ عزت کے دکشوں میں زندگی دینا جانتے ہیں نمرون اپنے آپ کو سارے دنیا کا بادشاہ کہتا تھا لیکن اللہ جو اللہ شاہدہ نے ایک لمرہ مچھر بھیج کر اس کے پاتھے پر اندر غصا کر وہ اندر سے جب کھانا تھا اوپر سے جودے پڑتے تھے تو اس کو سکور ہوتا تھا اللہ نے تمام ملک کا بادشاہ ملک کر جب تم ہماری اطاعت نہیں کروگے ہمارے روی کی بات نہیں مانوگے تو پھر ہم تم کو ذلت دے کے دکھائیں گے تخت پر ہوگے لیکن ذلت ہو کر ہوگی اس لئے میرے حزیزوں بگروں کو ہمیں اپنے اندر کے دل کے یقین کو بجلنا ہے اور اپنے دل میں ایک اللہ کو لانا ہے تاکہ اللہ اللہ شاہدہو یہ دنیا ہمارے تابع کر دے اور آخرت جنت اللہ ہم کو واجب کر دے اس لئے میں راجیزوں بلو اللہ اللہ شاہدہو نے اپنے نبی کے ذریعے سے وہ عامال بھیجے جن عامال سے زندگی پاک بھی ہوتی ہے اور ساک بھی ہوتی ہے نماز وہ دولت دی ہے مسلمانوں کو جس کے ساتھ مسلمان جہاں بھی ہوگا کہیں بھی ہوگا جب بھی یہ دورکات پر کرنانے گا اللہ ان کی بات سنے گا اور جو ان کی حیرت ہوگی خدا اس کو پھولی کرے گا صحابہ اکرام نے نماز کو سمجھا تھا انہوں نے نماز کو پڑھا تھا تو عزیز و بزرگوں ان کی دورکات پر ان کے مسائل ایسے مزانے حق کر دیا کہ نہ ممکن کو ممکن کر دیا ایک عورت حضور اکرام صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحارے میں اسلام میں جاکر ہوئی اس کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا اور وہ دونوں مدینہ میں رہا کرتے تھے ایک دن اس کے بیٹے کا انتقال ہو رہا جہاں لے کہ لائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو دورکات پڑی دعا بانگی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دورکات پر ان کی دعا پر اس بچے کو زندہ کر دیا جبکہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ناممکن ہے لیکن اللہ نے اپنی بندی کی دعا پر ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا کہ جب تو خبار ہے تو ہم خبارے پسلے میرے عزیزوں نماز سیکھو نماز کا یقین سیکھو اور نماز کے اندر جتنی چیزیں پڑھے جاتے ہیں ان کو صحیح سے کو نماز میں لمبے لمبے سردے لمبے لیم بھی رکو اور جہاں قیام سارا ہم سیکھ کر کہ ہم صحیح معنی میں پڑھیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اس میں کوئی نہیں ہے کہ میں کوئی مازدار ہو کہ کوئی جہاں حکومتوں کا مالک ہو یا کوئی جہاں نہیں اگر عریب سے غریب تھی جس کے پاس کھانے کو نہیں جس کے پاس پہنے کو نہیں وہ بھی اپنی نماز نہیں کرے گا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں ایک ملدور آتا تھا وہ عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور ایسی اچھی نماز پڑھتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے ایک دن دیکھا اگر وہ جوان نہیں آیا آپ نے پوچھا وہ جوان کدھر گیا لوگوں نے بتایا اس کا تو انتقال ہو گیا آپ کو بڑا غم ہوا آپ اس کے باب کے پاس گئے کہ بھئی کیا ہوا تھا کیا لگا جی ایسے ایسے تھا راستے میں پڑھا ہوا ملا ہم اس کو اٹھا کے لائے ہم نے اس کو ہوش آیا تو پوچھا بیٹا کیا بات تھی کہنے لگا کہ مجھ کو ایک نڑکی نے دعوت دی تھی تو میں اس کے پاس گیا اس نے مجھے گناہ کیلئے کہا یہ جہے صحابی نوجوان یہ در گیا ارے میں اور یہ گناہ میں حرام نہیں کر سکتا میں حرام نہیں کر سکتا یہ بات سن کر اس کا دل پھٹ گیا اس کے بعد اس کو پھر گوشی ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ ورمہیہ چلو مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو جب قبر پر پہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ ورمہیہ وَلِمَنْ خَافَ مَطَعْوَ رَبِّهِ جِنَّتْ آمِ قبر سے آمان جائے میر مومینین آپ کے پڑھنی سے پہلے پہلے اللہ نے مجھے دو جنت اطافر بات اس لئے میرے عزیزو بلوو ہم کو نماز تو سیکھنا ہے ہم کو نماز تو پڑھنا ہے لیکن نماز آدمی کی صحیح جب ہوتی ہے جب آدمی خرام سے بچتا ہے یہ ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوتا اس لئے مال میں جو کمائی ہیں وہ بھی آدمی کی صحیح ہو جائے اور اس کے خرچ کرنے کا معاملہ وہ بھی صحیح ہو جائے اگر یہ دوڑوں چیز صحیح ہو جائے گی پھر اس کی زندگی میں پاکیز کی آئے گی پاک مال کھائے گا تو اندر پاک کھون بنے گا اس کی نصر میں کھون پاک دورے گا اس کے خیالات پاک ہو جائیں گے اس کی سوچ پاک ہو جائے گی اور اس کی ساری چیزیں پاک ہوتی چلی جائے گی اس لئے اپنی کمائیوں کو صحیح کرو مال کے لانے کا راستہ صحیح کرو خرچ کرنے کا صحیح کرو پھر حبادت میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا صحابہ کرام کے معاملات اگر دیکھو کہ اپس کے کتنے اچھے معاملات تھے پیسے کا لیندین چیزوں کا لیندین اگر دیکھو دو صحابی نے اپس میں تجارت کی کھیتی کی جب نفع بدانے کا تائم آیا تو اس نے کہا آپ زیادہ لے لو آپ کے بچے زیادہ ہیں وہ کہتا نہیں میں نے دونوں میں برابر کی ہے ہم آدھا آدھا لیں گے وہ جھڑا ہو رہا وہ کو تیت زیادہ لے لو وہ کہتا نہیں صاحب کا برابر برابر لیں گے آج ملاجیزوں ہماری جھڑے اس بات کہیں لاؤ مجھے مجھے دو تم کم لو ہماری نظر دوسرے کے مال پر ہے ہماری نظر دوسروں کے چیزوں پر ہے صحابی کی نظر اس بات پر تھی کہ میرا مال اس کے پیٹ میں کیسے چھنا جائے حضرت فرمائے کہہ دیتے کہ عبادت کی لائن سے دین آئے گا اور معاملات کے راستے سے نکل جائے گا حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نقمتہ فرمائے فقرہ کہاں ہیں رسول اللہ وہ نے سمجھا فقرہ وہ ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں وہ نہیں تو فرمایا کہ وہ ہے فقرہ جو بہت ساری نیکیاں لے کر جائیں گے پہاڑ نمبر رکھ دو تو پہاڑ بھی نیکیوں سے دب جائے اور جب وہ نیکی لے کر حامل ہونا پھر لوگ آئیں گے مطالبے والے کہ مجھے انہوں نے میری زمین دمائی تھی میرا پیسہ کھایا تھا مجھے کالی دی تھی میری غیبت کری تھی مجھے گھوزا بارا تھا حق دار آئیں گے اور ساری نیکیاں لے جائیں گے پھر لوگ آئیں گے لوگوں کے گناہ کس پر رکھا جائے گا یہ دوسروں کے گناہ دولے کر یہ جہنم میں جاہاں ہوگا یہ میری امت کا فقیر ہے اس لئے میرے حدیثوں معاملات میں بہت ضرورت ہے کہ ہم ایک ایک بات کو سمجھیں ہمارے لئے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات فرما کر گئے ہر معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں کھول کھول کر پھر صحابہ کے آنے سب کچھ کیا ہے تجارت بھی کی ہے کھیتی بھی کی ہے بلاجت بھی کی ہے مجدوری بھی کی ہے سارے کام کی ہیں تو ان کی زندگی سارے کی ساری ہمارے لئے نمونہ ہے اس لئے ہمارے معاملات صحیح ہونے چاہئے ہم ذیہت حق دے باپ کا کیا حق بھائی کا کیا حق ماں کا کیا حق خودشی کا کیا حق مسافر کا کیا حق یہ سارے ہمارے ذمہیں میرے حجیلوں والدین کا کتنا برا حق ہے ضرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکے نے آ کر شکایت کی اپنے باپ کی کہ میرا باپ میرے مال میں سے بغیر پوچھے تاچھے لے لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتمی بھیجا بناو اس کے باپ کو تو جب باپ راستے میں آ رہا تھا وہ اپنے دلی دل میں شیر کہتا ہوا رہا تھا اللہ اپنے دلی دلی دل میں شیر کہتا ہوا رہا تھا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے میں نے تو ابھی زبان پہ بھی دل آیا وہ شیر میں تو زبان بھی دل آیا میں تو دل میں ہی کہہ رہا تھا اللہ نے آپ کو خبر کرتا ہے چلانچہ اس نے بتایا کہ میں یہ کہہ رہا تھا یہ جب چھوٹا سا بچہ تھا یہ بھی ہوتا تھا ہمارا آرام ختم ہو جاتا تھا جب یہ بیمار ہوتا تھا ہم رات رات بھر اس کے لئے جاگتے تھے اور جب یہ کبھی نین نہیں آتی تھی تو ہم اس کے لئے بیچین ہوتے تھے آج یہ جوان ہوا ہے کمانے کے لائک ہوا ہے ہم تو سمجھتے تھے یہ بڑھاتے کی لاتھی بنے گا یہ ہمارا مددگار بنے گا آج یہ شکایت ہماری لے کر دربار میں حاضر ہو گیا میں تو یہ عرض کرنا تھا اللہ کے حبیب نے فرمایا جا دعا تیرا مال تیرے باپ کا ہے ان کا وہ مالوں کا لیابیک میرے عجیزوں ایک صاحب نے اپنی ماں کو تکلی زمین سے اپنے پیت پر مٹھایا اور اس کا تواف کر آیا اس کے بعد پوچھا کیا میرے ماں کا حق عدا کر دیا تو فرمایا گیا کہ تُو نے وہ حق عدا کیا جس دن تُو پیدا ہوا تھا جو تیری ماتو درد کی ایک لہر آئی تھی شاید اس کا حق عدا ہو رہا ہو تم ماتا حق کہاں رکھا سکتا ہے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہیں کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے ہیں اپنے پروسیوں کا حق ویان کیا صحابہ اکرام ترنے لگے کہ کہیں پروسی میراس میں بھی حق دار نہ ہو جائے آپ نے اتنے حق ویان کیے پروسیوں کے کہ تمہیں پروسیوں کے بارے میں تمہیں خیال کرنا چاہیے ان کو بھوک ہے تو ان کو کھانا پہنچاؤ ان کو پانی کی ضرورت ہے تو ان کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی پہنچاؤ ان کو حرام کی ضرورت ہے تو حرام پہنچاؤ ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو ان کو پرزا دو وہ بیوار ہو جائے ان کی یادت کرو ان کو ضرورت ہے تو ان کی حادت موری کرو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ بنایا تھا کہ تمہارے پروسیوں کا دھکان رکھو دے خیال رکھو دے تو توہر پروسی تمہارا دوست نہیں تمہارا محمود بن جائے گا تمہارا محافظ بن جائے گا تمہارا سخی بن جائے گا اس لیے کم اپنے پروسی سے ناراض مت کرنا کبھی ناراض مت کرنا کچھ بھی ہو پرداشت کر لینا لیکن پروسی کا حق دینا تمہارا پروسی اگر عیسائی ہے تمہارا پروسی اگر موسائی ہے تمہارا پروسی جو بھی ہے لیکن اس کے ساتھ معاملہ اچھا کرو گے وہ اسلام کو سمجھے گا کہ اسلام کیا چیز ہے میرے عزیزوں ہم نے اپنے معاملات سے سارے دنیا کو کیا پیغام دیا ہے صحابہ نے اپنے معاشروں سے اپنے معاملات سے دنیا کو پیغام دیا تھا اسلام کیا چیز ہے ایک مطلبہ صحابہ کرام جا رہتے سفر پر تو وہاں فسریں کھڑی تھے لوگوں کی تو سب نے اوٹ کے مو باندیے گاہ والوں نے پوچھا تم لوگوں نے اوٹ کے مو کیوں باندیے انہوں نے کہا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کسی کو تکلیف مت پوچھانا تم کسی کو تکلیف مت پوچھانا اس لئے باندھئے یہ ہمارے اوٹ اور یہ ہماری جو سواریاں ہیں تمہارے فصل کو خراب کریں گی اس لئے ہم نے ان کو موپان دیا ہے تاکہ تمہیں تکلیف نہ پوچھیں رہو والوں نے کہا اگر تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے ہیں تو یہ تعلیم تو بہت اچھی ہے لاؤ حضر سکھاؤ پورا بستی اسلام میں داخل ہوگی جب مسلمانوں کی معاملات ان کا معاشرہ اچھا ہوگا دنیا اسلام کو سمجھے گی دنیا قرآن کو سمجھے گی دنیا سنت کو سمجھے گی اگر ہم حق والے کا حق دیں گے تو لوگ سمجھے گے کہ یہ کیا ہے اگر ہم مسافروں کا حق دیں گے مسافروں کو تاجید و دوست مدرمو ہر دنیا کا آنے والا جو بغلا دیش میں آئے گا وہ اسلام کو سمجھ کر جائے گا آج جہے مسلمانوں نے مسافروں کا حق دینا چھوڑ دیا اس نے لوگوں نے ہوتلوں کو بنانی شروع کر دی اب کھانا ہوتل میں ملے گا پھیرنا ہوتل میں ملے گا ارہ میرا جی لو مسلمان تو وہ تھے کہ جہاں مسافر کی شام ہوتی تھی وہی اس کا تھکانہ ہوتا تھا آنے والا ان کی ہمدت ہی دیکھتا تھا ان کی مہماندار ہی دیکھتا تھا ان کی نماز دیکھتا تھا ان کے اخلاق دیکھتا تھا ان کے کردار دیکھتا تھا آنے کے بعد وہ اس کے گھر میں وہ اسلام کو سمجھتا تھا یہ مسلمان یہ اخلاق والے یہ اچھے لوگ یہ پاک زندگی ہمیں بھی دو وہ اسلام لے کر جاتے تھے لیکن آج ہم نے مسافروں کا حق دینا چھوڑ دیا لوگوں نے مضبوراں کھوٹر برانی شروع کر دی ایک دیہاتی سے بادشاہ شکار کھیلنے گیا تھا اس دیہاتی نے خدمت کی تو بادشاہ نے کہا کبھی آنا ہمارے پاس تو وہ دیہاتی آیا بادشاہ نے میمان کھانے میں ٹھہایا تو بات کو اٹھکا بادشاہ نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہی کرنے والا ہے تو ہی دینے والا ہے تو دیہاتی سنتا رہا جب صبح کو بادشاہ نے کہا بولو کیا مانتے ہو اس نے کہا کچھ نہیں مانتا جب تو ہی فقیر اللہ سے مانتا ہے تو میں بھی اللہ سے مانگوں گا تو میرے عجیزوں آنے والا اگر ہمارے تھیرتا اور ہمارے اخلاق دیکھتا ہماری نماز دیکھتا ہمارے معاملات دیکھتا ہمارا معاشرہ دیکھتا تو وہ بھی سمجھتا کہ جس خدا سے مسلمان لیتا ہے اور ہم بھی اسی سے لیں گے میرے عجیزوں بادشاہ کو ہمیں جو ہے اپنے زدگیوں میں انصاف کو لانا ہے آج ہمارے بیس سے انصاف ختم ہو گیا جھگڑے شروع ہو گئے جب مسلمانوں میں انصاف نہیں ہوا گیا تو بھی جھگڑے شروع ہوتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا انصاف لے کر آئے تھے جو دنیا میں قائم کر گئے حیامت تک کے لئے بتا کر گئے کہ انصاف ہے اس پر چلتے ہو گئے سکون پاتے رہو گئے عزت پاتے رہو گئے الخیر پاتے رہو گئے اور دنیا میں ترقی کرتے رہو گئے چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے بلو خاندان کی ایک عورت نے چوری کر لی چوری کرنے کے بعد اس کو لائے گیا اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے شفارس کرائی کے بڑے خاندان کی ہے اگر اس کا ہاتھ کرے گا تو بھیجتی ہوگی اور بدنامی ہوگی اور ان کا جو ہے کیا کیا ہوگا تو انہوں نے جا کر شفارس کی کہا رسول اللہ معاملہ یہ ہے آپ نے فرمایا اسامہ تیری حمد تم اللہ کے عمر میں دخ دخیر ہوتا ہے تو تو ڈر گئے گا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو جائی میرے لئے استقفار فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا اوہ لوگوں دیان سے سنو دیان سے سنو تم سے پہلے جو قومیں آئی تھی انہوں نے یہ ہی کیا تھا کبزور نے چوری کی تو ہاتھ کٹ لیا مالدار نے چوری کی تو چھوڑ دیا خدا نے ان پر حضاب نازل کیا اور قوموں کو ختم کر دیا آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں یسا انصاف میں جائے رہا ہوں اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کہے گی میں اس کا ہاتھ کٹ لوں گا تو میرا عجیز و بزرگو اس لئے حالتے کر کے جاؤ ہم اپنے معاملات کو ہم اپنے معاشرے کو اچھا بنائیں گے اس لئے کہ معاشرے کی مثال ایتی ہے دیتے شیر کا چھلکا اگر شیر کے چھلکے پر ایک کاتا چوب جائے تو اندر سے شیر خراب ہو جاتا ہے کیوں اس کا چھلکا ٹوٹ گیا اس کے چھلکے پر زخم آ گیا اندر اندر وہ خراب ہوتا رہتا ہے مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے عوامی اللہ سے اور سنت سے اس پر ڈھکا ہوا ہے اگر کوئی مسلمان حکم توڑتا ہے سنت چھوڑتا ہے تو مسلمانوں کا معاشرہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے شیم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسے مسلمانوں کا معاشرہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے میرے عجیزو آ سب تے کر کے جاؤ ہم اپنے معاملات کو ہم اپنے معاشرے کو اچھا برائیں گے چاہے جو قیمت ادا کرنے پڑے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاعات بہت ہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ نہیں لیا ایک مردبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک یہودی عورت نے دعوت کی گوشت بنایا اور اسکندر زہر ملا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے بیٹھے آپ نے فرمایا ساتھیوں سے ہاتھ روک لو کوئی کھارا نہ کھائے اور اس عورت کو بنایا کہ تم نے زہر کیوں دے دیا اس نے کہا میں نے اس لئے دیا ہے اگر آپ سکے نبی ہو تو آپ کا خدا آپ کو بتا دے گا اور اگر جھوٹے نبی ہو تو زہر کھا کے ختم ہو جاؤ گی آتا نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے خبر دے دی کہ اسکندر زہر ہے تو صحابہ نے کہا اللہ رسول اللہ اجازت دیجئے اس کی گرد اڑا دے آپ نے فرمایا چھوڑ دو اللہ نے ہمیں بتا دیا ہمیں محفوظ کر دیا ہمارا توئی نقصہ اس لئے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ نہیں لیا میرے حزیزوں دوستوں لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اوچے تھے اور ہمیں ہمیں بھی اپنے اخلاق تو اوچھا بنانا ہے لوگوں کو معاف کرنا ہے اور اپنے اخلاق تو اچھا بنانا ہے میرے حزیزوں معافی ماننا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے یہ بہت اوچی بات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صفوں کو ٹھیک فرما رہے تھے جنگ کے اندر دوہ طرف صفے لگی ہوئی تھی ایک نجان صف سے آگے کھڑے تھے آپ نے دنڈی کی اشارے سے کہا جواب پیچھے اٹھ جا وہ جواب نے کہا یا رسول اللہ آپ کی اس دنڈی سے میرے پیٹ پر زخم آ گیا مجھے بدلہ چاہیے مجھے بدلہ چاہیے میرے حضیدوں بجلوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھڑی خلالے کر دی اور فرما جوان بدلہ لے لے آپ نے دنڈی آج اٹھا لیے اس نے کہا یا رسول اللہ آپ چادر پہنے ہوئے ہیں میرا بدلدنگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھا کر کھڑے ہو گئے میرے حضیدوں سوچو تو سہیے سوچو Prophet شئیolin مجھے پاک موسیقا 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 موسیقا